اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزیز زور اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا کہتے ہیں کہ بادشاہت انسان کی زندگی کا وہ مول ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان کے اندرونی راز کھل کر سامنے آ جاتے ہیں دنیا کی تاریخ میں ایسے بادشاہ بھی ملتے ہیں جن کے کس سے آج بھی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں ان بادشاہوں میں کچھ ایسے بادشاہ بھی تھے جو اپنے دور حکومت میں وہ کارنا میں سرانجام دے گئے جن کی وجہ سے وہ قومیں اُبر کر دنیا میں نئی تاریخ رکم کر دی لیکن وہی کچھ ایسے بادشاہ بھی ملتے ہیں جو اپنے ظلم کی وجہ سے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں لیکن دوستو بادشاہ صرف عظیم یا ظالم نہیں ہوتے برکہ تاریخ میں کچھ ایسے بادشاہ بھی ملتے ہیں جو اپنی آیاشی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے ویسے دو ایسی دلچسپ اور حیران کن داستانیں تو صرف بادشاہوں کے متعلق ہی ملتی ہیں لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی ملکہ بھی گزری ہے جو اپنی آیاشی کی وجہ سے آج تک بدنام ہے اس ملکہ کا نام کیتھرائن ڈگریٹ تھا یہ وہ عظیم ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کی بڑی طاقتوں میں لاکھڑا کیا یہ ملکہ جہاں اپنے روشن خیالی اور عظیم حکمت امریک کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے وہیں اس ملکہ سے جڑے کچھ ایسے راز بھی ہیں جو آج تک اس کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں یہ راز ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس سے جڑے معاشقوں سے ہے دنیا کی یہ واحد ملکہ تھی جس کی آیاش پرستی کسی بادشاہ سے کم نہ تھی اس کے عاشقوں کی فیرست بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی لمبی تھی اور حیرت انگرست طور پر ان عاشقوں کی طویر فیرست میں انسانوں کے علاوہ کئی جانور بھی شامل تھے یہ عورت سترہ سو باسٹر سے لے کر سترہ سو چھانوے تک یعنی تقریباً تیس سال تک روس کی ملکہ رہی جو کہ روس میں اب تک کسی بھی عورت کی حکمرانی کا سب سے لمبا دور ہے ان تیس سالوں میں اس ملکہ نے روس کو پسماندہ ریاست سے نکال کر ایک ابرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا جو آج تک دنیا کی ایک بڑی طاقت تصمیم کی جاتی ہے حصل میں اس عورت کا نام سوفی تھا یہ عورت یورپ کے موجودہ ملک پولینڈ کے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی لیکن اس کے باوجود اس خاندان کے مالی حالات کچھ خاص بہتر نہیں تھے خوش قسمتی سے سوفی کی شادی روس کے نئے ہونے والے حکمران پیٹر سوم سے ہو گئی جو اول درجہ کا شرابی اور نا اہل شخص تھا شادی کے بعد سوفی پولینڈ سے روس منتقل ہو گئی اور کیترین مذہب قبول کرنے کے بعد اس کا نام کیترینڈ رکھا گیا یہ شادی صرف نام کی شادی تھی کیونکہ پیٹر سوم کو اپنی حسین بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی وہ عجیب و غریب ذہنیت کا مالب تھا جس میں بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام اور اشرافیہ پر عرار سے حیافت بن کر دیا دوسری طرف کیترینڈ اپنے دو عاشقوں سے رنگ رلیوں میں مصروف تھی جو حروض کے آلہ اور موزز افراد میں شمار کیے جاتے تھے ان کے خلاف مغاوت مرپا کر کے اسے تک سے اتار دیا اور کچھ عرصہ قید رکھنے کے بعد اسے قتل کروا دیا پیٹر کی موت کے بعد کیترینڈ نے روسی معاشرے کو یورپ کے معاشرے میں ڈھال دیا یہ ملکہ اپنے دور حکومت میں نئے نئے عاشق بناتی اور ان کے ساتھ رنگ رلیاں منہ تھی نئے عاشق بنانا اور ان پر انعامات کی بارش کرنا اس ملکہ کا معمول بن چکا تھا زمینی نوکریاں مال اور دولپ اور سب کچھ ان کے عاشقوں کے لئے معیصر تھا یہاں تک کہ اس نے اپنا اثر و سوک استعمال کر کے اپنے ایک عاشق کونیاں ٹوریسٹوں کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا یہ ملکہ پوری زندگی شہوانی خواہشات میں مبتلا رہی اس کے علاوہ ملکہ کی ایک خاص دوست جس کا نام پریس کوفیا پروف تھا صرف اس کام کے لئے مقرر تھی کہ کسی بھی شخص کو ملکہ کے پاس لے جانے سے قبل اس کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہوتی تھی یہ مختلف زاویوں سے نوجوانوں کی جانچ پرتال کرتی اور اگر کوئی اسے ملکہ کی شہوانی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو وہ اسے ملکہ کے پاس لے جاتی دوسری صورت میں اسے واپس بھیج دیا جاتا ملکہ کیترین کا رشتہ صرف جوان مردوں کے ساتھ محدود نہیں تھا بلکہ مختلف جانور خصوصاً گھوڑوں سے بھی اس ملکہ کا رشتہ جوڑا جاتا ہے ملکہ کیترین کی موت کے بارے میں دو روایات عام ہیں پہلی یہ کہ کیترین کی موت سترہ سو چھانوے میں ست ست سال کی عمر میں ایک گھوڑے سے بدفاہلی کرتے ہوئے واقع ہوئی جبکہ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کیترین کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی موت کی وجہ جو بھی ہو لیکن کیترین کے زیر استعمال چیزوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو تمام چیزیں جس میں محل سے لے کر سوفے تک اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ملکہ کی جنسی کوئش آپ کس نویت کی تھی جس نے بڑے بڑے عیاش بادشاہوں اور شہزادوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کریں اگری ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ